اسلام علیکم سر جو میرا انٹرویو جو ہے اس میں جار پینل میں چار لوگ تھے چار میل تھے جو تھے سر تھے جو انٹرویو لے رہے تھے اور ایک جو تھیں وہ فیمل سائیکولوجز تھی تو جیسے میں انٹر ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ خود انٹرویوز کرنا ہے اپنے آپ کو میں نے جب انٹرویوز کرا لیا تو اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی سبلنگز کتنے ہیں آپ کے پادر کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد مجھ سے جائے میں نے پوچھایں آپ کو جی پی کیا ہے جب میں نے بتایا تو ایک سائٹ میں ایف جی ای آئی کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے پینل میں صرف ایک سپرس پی سٹرس تھا باقی سارے ایف جی ای آئی کے ممبر تھے تو ایک نے مجھ سے پوچھا کہ فیکٹیو گی کیا ہوتی ہے تو میں نے بتایا فیکٹیو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے تو اس کے بعد اس سے کانٹر کوشن میں سارکاروجز تھیں تو انہوں نے کانٹر کوشن کر دی اسی میں سے جو میں بات کہتی تھی نا تو اس کو پنچیوز کرنے کے لیے وہ کاؤنٹر قویشن کر دی تھی لیکن میں نے کاؤنفیٹنس نہیں لوس کیا اور میں نے کاؤنٹر قویشن کے بھی صحیح طرح سے آنسر کیے اس کے بعد جو ہے انہوں نے آنسر کیے انہوں نے قویشن کیے تو اس کے بعد سبجیکس پیشلیس نے وہ ہر کسی سے دس سوال بوشت رہے تھے جتنے بھی میرے سے میں نے جو دی ہے میرے سے بعد ایک آل لڑکی ہے جو میری دوست ہے اس سے بھی دس سوال کیے مجھ سے بھی دس تو ہر بچے سے دس سوال کر رہے تھے توٹل سجیکس سے ریلیٹڈ کر رہے تھے میں نے دس سوال کیے تو بہت زیادہ وہ مطلب اپنین بیس سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ جو دیفنیشن اپورٹری کی پھلاں جو پویٹ نے دی آپ اس سے وہ تو کنٹرڈکٹری ہو گئے اسٹیٹمنٹ تو آپ کیا کہتی ہیں کنٹرڈکٹری ہے یا یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے اس طرح سے آپ کو اپنینین مانگ رہے تھے بہت زیادہ آپ کو کنٹیوز بھی کر رہے تھے وہ تب جانبوش کے اس سے کہتے تھے مطلب آپ بتا کہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے تھے لیکن اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے بس رکنا نہیں ہوتا چھپ نہیں ہونا آپ کو جو آپ لگتا ہے کہ بات صحیح ہے تو آپ کو اس کو ڈیفنڈ کرنے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہو اس کے بعد دس سوال پوچھنے کے بعد مجھے انڈ پیجر میں نے انڈ پیجر میں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو ہم کسی کو اجوکیشن انسٹیوشن میں اگر ہم آپ کو دیں جوب اپنی پوستنگ ہو تو کیا آپ ویلنگ ہے کرنے کے لیے یہ آپ کو پابلم ہے تو میں نے کہا نہیں میں ویلنگ ہوں میں کو اجوکیشن پڑھا لوں گی مجھے مستہ نہیں ہے پس اس کے بعد میں نے کہا تھینکیو سو مچ اور اس طرح سے انڈ پیجر ہو گیا اور وہ مجھے سوال پوچھے تھے انگلیس سے ریڈیٹڈ وہ یہ پوچھے تھے کہ رومانٹسیزم میں اور کلاسیزم میں فرق کیا ہوتا ہے اس کے بعد پوچھا پری فیسٹو لیڈیکل بیلڈ میں سے سوال پوچھے پھر اس کے بعد ویلین ورڈز بر کی اسٹیٹمنٹ جو تھے پویٹری کی اس کے بعد میں پوچھا کہ کیسے وہ کنٹرڈکٹری ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کے بعد انہوں نے ڈیپوڈرز فیم کے بارے میں پوچھا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا لنکنگ ورگ کیا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سیمی کورنٹ کا پوچھا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کمپاؤنٹس انٹینسز کا پوچھا اور میں نے دو سوال گروپ کیے باقی کے میں نے جواب دیئے تھے تو یہ انٹریویو تھا میرا